بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو تدریس کے فرائے سے انجام دیتی ہوں اور میرا نام فرزانہ جاوید ہے آج ہم حصہ نظم سے نات کو پڑھنے جا رہے ہیں ایسی نظم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے نات کہلاتی ہے ہماری درسی کتاب میں شامل نظم نات کے شاعر امیر مینائی ہیں امیر مینائی ایک قادر القلام شاعر ہیں جنہیں کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا امیر مینائی کے قلام میں سہت زبان اور فن کی پختگی کے اناثر نمائے نظر آتے ہیں آئیے نات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم مرسل دعور خاص بیمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلے شعر میں شاعر کہتے ہیں خلق دنیا کو کہتے ہیں اور سرور سردار یعنی دنیا کے سردار شافع محشر شافع کہتے ہیں شفاعت کرنے والا محشر روز آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز آخرت میں شفاعت کرنے کا حق رکھتے ہیں مرسل دعور مرسل کہتے ہیں بھیجے جانے والے کو دعور انصاف کرنے والا یعنی ایسا انسان ایسا بادشاہ جو انصاف کرنے والا ہو جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے خاص بیمبر اللہ کے آپ خاص بیمبر ہیں نور مجسم نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم ہے یعنی سر سے پیر تک نیکیوں کا نمونہ ہے نیکیوں کا نور آپ کے وجود سے جھلگتا ہے نیر آزم سب سے بڑا روشن ستارہ آپ کو بنا کر بھیجا گیا سرور عالم تمام عالم کے تمام کائنات کے بادشاہ ہیں مونس آدم آدم آزد آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہے اور اس میں آدم سے مراد انسان آدم کی اولاد یعنی انسانیت مونس آدم انسانیت کے انسانیت سے محبت کرنے والے نو کے حمدم نو کے حمدر تھے نو کے ساتھ تھے قضر کے رہبار قضر کے کام رہنمائی کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم آئیے تھوڑا سا اس کی وضاحت کرتے ہیں نظم نات کے ان اشار میں امیر منائی نے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت کا اظہار فرمایا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاتم النبیین ہے اس لئے انہیں دنیا کے سردار ہونے کا مرتبہ بھی حاصل ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور رسولوں سے افضل ہیں اور دنیا کے تمام انسانوں سے افضل مقام رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ قیامت کی دن اللہ کے حضور اپنے امت کے لوگوں کی مقشش کے لیے اللہ سے سفارش کر سکیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی لوگوں کے درمیان انصاف کرنے والے ہیں اور تمام پیغمبروں میں سب سے اعلی مقام رکھتے ہیں اور اگلے شہر یعنی دوسرے شہر میں شاعر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسی کو سرابہ نور بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالی اخلاقی اور صاف کے مالک تھے جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ملاقات کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو جاتا وہ پوری دنیا میں انسانیت کے ہمدرد تھے اس لیے انہیں حضرت آدم علیہ وسلم کے ہمدرد ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے یعنی وہ انسانیت سے محبت کرنے والے تھے ان کے ہمدرد تھے وہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے سب سے بڑے روشن ستارے کی معنی تھے جس نے اپنی روشنی سے دنیا کو منور کر دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نور علیہ وسلم کا سادیا یعنی ان کے پیغام کو آگے بڑھایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی بھی رہنمائی فرمائی اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ پوری دنیا کے سردار ہیں بلکہ ان کا مقام و مرتبہ انبیاء کرام میں بھی سب سے بڑھ کر ہے آئیے تیسے شہر کی طرف بحر سخاوت کان مروت آئیے رحمت شافع امت مالک جنت کاسی میں کوسر صلی اللہ علیہ وسلم بحر سخاوت بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے سخاوت کا سمندر تھے کان مروت انتہاں سے زیادہ مروت اور لحاظ والے تھے آئیے رحمت اللہ کی رحمت کی نشانی شافع امت امت کی شفاعت کرنے کا حق رکھتے ہیں مالک جنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جنت کا مالک بنایا کاسی میں کوسر ہوجے کوسر سے جنتیوں کو پانی تقسیم فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوہتے شہر کی طرف آتے ہیں رہبر موسیٰ حادی عیسیٰ تاریخ دنیا مالک اقبا ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رہبر تھے یعنی انہی کے کام کو آگے بڑھانے والے تھے اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حادی تھے یعنی کہ انہی کے ہدایت کا فریضہ آپ نے بھی انجام دیا تاریخ دنیا دنیا کو ترک کرنے والے دنیا کی اسائشوں کو دنیا کے مالک کو ترک کرنے والے تھے مالک اقبا آخرت کے مالک تھے ہاتھ کا تکیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی سے زندگی گزاری دنیا میں اور سادگی کا یہ عالم تھا تکیہ کی جگہ ہاتھ مبارک اپنے سر کی نیچے رکھ لیا کرتے تھے خاک کا بستر اور آپ کا بستر بھی زمین تھا فرش تھا جہاں آپ آرام فرمایا کرتے تھے آخری شہر پانچ پہ شہر کی طرف مہر سے مملو ریشہ ریشہ مہر کہتے ہیں محبت کو مملو بھرا ہوا ریشہ ریشہ جسم کا ایک ایک حصہ یعنی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ان کے جسم کا ریشہ ریشہ بھرا ہوا تھا امیر اب اپنا ہے پیشہ یعنی اب امیر بنائی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میرا پیشہ ہی یہ ہے کہ میں اپنے جسم کے ریشہ ریشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر لوں وردے ہمیشہ دل بر شپر ورد کہتے ہیں بار بار پڑھنا بار بار کا عمل ہمیشہ ہمیشہ میرے بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں یعنی نات کہتا رہتا ہوں دل بر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شپر جو بہت زیادہ خوبصورت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آئیے اس کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نظمنات کے ان اشار میں امیر منائی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت بیان فرمائی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لئے رحمت بن کر تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت سقاوت کرنے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے رہتے دوسروں کو کھانا کھلاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی اور سخاوت کا ایک بے کرا سمندھ رہتے اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے حمدرتی کا سلوک کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کی رحمت کی نشانی تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے لوگوں کے لیے رحمت عملی نمونہ پیش کیا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی ملکیت عطا فرمائی اور انہیں یہ اختیار دیا کہ وہ آخرت والے دن یا روز آخرت اپنے امت کے لئے شفاعت کر سکتے ہیں قیامت کے دن جب دنیا کے تمام انسانوں کو اپنے فکر لاحق ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے میں اپنے امت کی شفاعت کے لئے درخواست کریں گے اور انہیں حوزے کوسر سے اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کے لئے بھیجے گئے وہی کام کیا آپ نے جو پچھلے انبیاء نے کیا تو آپ اس سلسلے کے آخری نبی ہیں اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے بھیجے گئے تمام رسول و انبیاء کرام کے مشن کو مکمل کیا اس تناظر میں دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام اور رسول کے ساتھی اور رہنمائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے بڑھایا اس لیے انہیں تمام انبیاء کا سردار ہونے کا عزاز حاصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں نہایت سادگی سے زندگی گزاری انہیں دنیا میں کوئی دلچسپی نہ تھی اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے بھی مالک تھے اتنے بلند و آلہ مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی آسائشوں میں کبھی کوئی دلچسپی نہ لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سادگی سے زمین پر سو جاتے تھے نارم گداستکے کے وجہ اپنا ہاتھ مبارک سر کے نیچے رکھ لیتے تھے دونوں جہانوں کا سردار ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت و کردار تمام انسانوں کے لیے آلہ نمونہ ہے اور اس آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے انسانوں کے لیے سراپا رحمت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی آلہ اخلاقی تربیت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں بیان کردہ تعلیمات پر عمل کر کے اس کا عملی نمونہ دنیا کے تمام انسانوں کے سامنے پیش کیا اس لیے تمام مسلمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی فرض ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی عقیدت اور محبت ہی ایک مسلمان کی دنیاوی اور اقروی زندگی میں کامیابی اور فلا کا سبب بن سکتی ہے امیر مینائی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کی رگ رگ میں سرایت کر چکی ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں نظمے کہنے کو انہوں نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ذکر الہی سے اور اللہ کے رسول پر درود بھیجتا رہے ذکر الہی سے اپنے قلب کو منور رکھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہے امیر مینائی کہتے ہیں کہ انہیں بھی تمام مسلمانوں کے لئے محترم اور محبوب حسی نبی کریم کی تعریف کرنے اور ان پر درود بھیجنے سے ہی دلی سکون ملتا ہے امید ہے طالب علموں کے آپ نے ناعت کے اشار کو سمجھا ہوگا ان تمام اشار کے تشریح آپ کے پاس نوٹ کی صورت میں موجود ہیں اب آئیے اس نظم کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری دنیا کے لوگوں سے بہت عالی افضل ہیں یہاں تک کہ وہ صاحب کا انبیاء کرام کے بھی سردار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعالیمات سے مسلمانوں کو حق شناسی کی تربیت دی اور توحید کا نور ہر طرف پھیلا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاتم النبیین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی قابل احترام ہستی ہیں اور مسلمان ان سے گہری عقیدت محبت رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپہ نور ہیں سراپہ ہدایت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور حق کی روشنی تمام دنیا میں پھیلائی اور عقیدہ توحید کی تعلیم سے اللہ تعالی کی حاکمیت کو پوری طرح واضح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر سابقہ انبیاء کرام کی پیش کردہ تعلیمات کو تکمیل تک پہنچانے والے ہیں اور حضرت قضر علیہ السلام کی طرح انسانوں کو صحیح راستے پر چلانے والے ہیں سیرت اور کردار کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے اللہ کی رحمت کی نشانی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عالی مرتبے پر فائز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت اور فیاضی کی عالی مثالیں قائم کی اور اسی بنا پر وہ پوری دنیا میں رحمت للعالمین کہلاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے یہ اختیار بھی دیا گیا کہ وہ اپنی امت کے لیے شفاعت طلب کریں گے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت عطا کی اور جنت کی حوزے کوثر بھی عطا کی سر سے پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کو پلائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہائیت سادگی سے زندگی گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی آسائشات میں کوئی تلجسپی نہ لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ فرش پر سو جاتے تھے اور نرم گداستکے کے بجائے سر کے نیچے اپنا ہاتھ مبارک رکھ لیا کرتے تھے تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں ان کی تعلیمات پر عمل کر کے کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں امید ہے طلبہ و طالبات اپنے خلاصے کو اچھے سے سمجھا ہوگا اب ہم نظمنات کے مشک کے سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے امید ہے کہ آپ اس کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے صفحہ نمبر 124 پر ان نظمنات کے سوالات موجود ہیں تو میں اس کو آپ کو ہلکی سی گائٹ کروں گی اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان سوالات کے جوابات خود سے تلاش کریں گے سوال نمبر ایک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیہ رحمت کیوں کہا گیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آیہ رحمت کیسے لئے کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانب کے لئے رحمت بن کر آئے آپ کی رحمت ہر ایک شے پہ تھی وہ انسان ہو یا بے جان ہو جانور ہو ہر ایک پر آپ کی رحمت تھی تو اس لئے آپ کو آیا ہے رحمت کہا جاتا ہے دوسرا سوال ہے اسنات میں کون کون سے نبیوں کا نام آیا ہے تو اسنات میں پانچ نبیوں کے نام آئے ہیں اور وہ نام ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر آخر الزمان نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کا اس کے علاوہ حضرت خزر کا نام بھی ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت خزر پیغمبر نہیں تھے اچھا جی سوال نمبر جیمد یعنی تیسرا سوال قاسم کوسر سے کیا مراد ہے قاسم کوسر جو ہے جنت کی ایک نہر ہے اور قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام جنتیوں کو حضرت خزر سے پانی تقسیم فرمائیں گے انہوں جنتیوں کو اپنے ہاتھ سے پانی دیں گے اچھا جی سوال نمبر دال یعنی چوہتہ سوال حمد اور نات میں کیا فرق ہے تو حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی ہو اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا ہو تو یہ حمد ہے اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کے مناسب کو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کے صفات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی تعریف جس نظم میں کی جائے وہ نات کہلاتی ہے امید ہے طالب علموں کہ آپ کو یہ پانچوں سوال سمجھ میں آگئے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان سوالوں کو آپ حل کرنے کے قابل ہوں گے سوال نمبر دو ہے اس نظم نات کا مرکزی خیال بیان کیجئے تو اس نظم کا مرکزی خیال آپ لکھنے کے قابل ہوں گے میں کچھ تھوڑا سا آپ کو گائٹ کر دیتی ہوں تو اس کو اچھے سے سمجھئے اور پھر اس کو آپ اتار لیجئے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آخری نبی بنا کر بھیجا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کے بعد نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آلہ اور بلند مرتبہ عطا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام سابقے انبیاء کرام اور رسولوں کے سردار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے پوری دنیا کو علم و اخلاقی روشنی سے منور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو اپنے زندگی میں نافذ کیا اور اس کا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا خود بھی سادہ زندگی گزاری مسلمانوں کو بھی اس کی تلقین فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالی اخلاق رکھتے تھے نہائیت فیاض اور لوگوں کے ہمدرد تھے روز حشر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ وہ اپنی امت کے اپنی امتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے اور جنتیوں کو حضر کوسر سے پانی پلائیں گے امید ہے کہ یہ مرکزی قیال جو میں نے آپ کو بتایا سمجھا ہوگا اپنے سے اور اسے سمجھ کے لکھیں گے بھی اس کے بعد دیکھیں گا سوال نمبر تین ہے نات کے مطابق کالم علف کے الفاظ کالم بے سے ملائی ہے تو نات کو جب آپ اچھے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کو ملانے کے قابل ہوں گے نات کا سوال نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو پچیس پر سوال نمبر چار ہے درج ہے سوالات کے جوابات دیجئے تو اس میں علی فیض کا شام اور نام کے پانچ قوافی درج کیجئے تو یہ آپ آسانے بہت شام کام آم خام آم دام جو بھی آپ اس طرح سے ملتے جلتے الفاظ والے بنا لیں ان دونوں سے آپ بنا سکتے ہیں اور آپ نے بنا کے دکھانے ہیں سوال نمبر بے ہے اس کا امیر منائی کی نات میں کون کون سے کافیے استعمال ہوئے ہیں تو امیر منائی کی نات میں استعمال ہونے والے کافیے یہ ہیں محشر پیمبر رہبر کوسر بستر شپر سوال نمبر جیم ہے ردیف کون سے الفاظ ہوتے ہیں یہ وہ حرف ہوتے ہیں جو کافیے کے بعد آتے ہیں اور ان کی یہ تبدیل نہیں ہوتے جیسے نظمنات میں صلی اللہ علیہ وسلم ہر شہر میں دھورایا گیا ہے یہ تبدیل نہیں ہوا اور نظمنات کا جو ردیف ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ردیف ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو تبدیل نہیں ہوتے اور کافیے کے بعد دوہرائے جا رہے ہوتے ہیں امید ہے یہ چاروں سوال آپ تینوں سوال آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گے اب آجایے اسی صفحہ پر ایک سو پچیس پر سوال نمبر پانچ ہے درست جواب کی نشان لگائیے تو یہ سوال بھی آپ کرنے کے انشاءاللہ قابل ہوں گے نات کو اچھے سے پڑھ لیجئے اور اس کو اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس پر ٹک لگائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ تمام سوالات صحیح طور پر منتخب کرنے میں ان کے جوابات منتخب کرنے میں آسانی رہے گی اس کے علاوہ اس میں اسی صفحہ نمبر ایسو چھبیس پر ایک سرگرمی ہے کہ ہم نات اور منقبت میں فرق آپ کو پتا ہوگا کہ نات ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے سوری حمد ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اور نات اولیاء کرام کی تعریف و توصیف بیان کی جائے تو تینوں میں یہ فرق ہے تعریف تینوں ہی ہیں لیکن اللہ کی تعریف ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نات اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی جو تعریف و توصیف وہ منقبت کلاتی ہے اور یہ شائری کی اقسام ہے انشاءاللہ ایک اگلی آرڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی فی امان اللہ